اگست انیس سو سینٹالیس ہندوستان کے آخری وائس روئے لارڈ مانگ بیٹن کے فرماد میں ایک ملک کے دو حصے کر دیئے ہندوستان اور پاکستان یہ کہانی ایسے ہی ایک گھر کی ہے جس کے بیچ سے یہ تلوار سی لکیر سر کاٹتے ہوئے نکلی تو سہی مگر بانٹ نہیں سکے باپ بھائی بیٹا شوہر بیگم جان کی چوکھٹ کے اس پار ہر مرد مرکہ ہوتا ہے تین تانگو والا مرکہ بیگم جان آج ہمارا ملک آزاد ہوا ہے آپ جشن نہیں بنائی توایف کے لیے ہر دن ایک جیسا ہوتا ہے ماسٹر ایک بار بطی بجھی تو سب ایک بیگم جان کہن دیا کہ صرف جسم دی نہیں سڑے دل دی بھی کوئی قیمت ہو دیا ہے یہ بڑے بڑے سرکاری افسر ہیں ایوکشن نوٹس لے کر آئے ہیں یہ کوٹھا کھالی کرنا ہوگا بیگم جان اس کوٹھے کے بیچوں بیچ ہندوستان اور پاکستان کا بارڈر نکلے گا جناب آپ جسے زبان سے کوٹھا اور دماغ میں رنڈی کھانا سوچ رہے ہیں یہ میرا گھر ہے میرا وطن اور اس سے پہلی کی کوئی ہمیں یہاں سے ہٹائے ہم اس کے ہاتھ پیر اور جسم کا وہ کیا کہتے ہیں پارٹیسن کر دیں گے سرکار کی بات مان لو یہ کوٹھا چھوڑ کچھ لی جاؤ اوکا تو دیکھو کتوں کی دیگم جان کو آکے کہہ رہے ہیں کہ کوٹھا کھالی کرنا پڑا کوٹھا نہیں اٹھوائے تو تار کا کام رک جائے کچھ ماملوں کے لیے بے سرکاری ملازم بھی ہوتے ہیں کبیر ہندو بھی ہوش حق دا ہے مزلماں بھی بولو کس دا کام تمام کروانا ہے بہت بری موت مروں گی بیگم اب جو بھی ہو بھکبنگوں کی طرح نہیں رانی کی طرح مروں گی اپنے محل میں زیادہ سے زیادہ لوگ زندہ رہیں اس لئے کچھ لوگوں کی قربانی دے لیے پڑے گی ماندر چوتھ سالے گھنٹا چھوڑیں گی یہ ماندر اس جم نو ختم کیے بڑا اسی اتھو نئی جاوا گی ایک مہینے کا وقت ہے صرف ایک مہینہ مہینہ ہمیں گننا آتا ہے ساب ہر بار سالہ لال کر کے جاتا ہے موسیقی